ہلو دوستو آج میں لے کر آیا ہوں کو بیٹی کیو سیرا ایم بیس چالیس ٹھیک ہے ان کا جو ویسٹ ہے ویسٹیج جو ڈرم یونٹ کے اندر بھر جاتی ہے اس کو کس طرح سے نکالیں آپ دو طرح سے آپ اس کی ویسٹیج کو نکال سکتے ہیں ایک دو بینا آپ کسی طرح کا نقصان کیے ہوئے ڈرم نکال کے اس کا گرڈ نکال کے اور بیک اولٹا کر کے آپ کو کر سکتے ہیں اس کا اچھا ہو تو اب میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا ابھی فلال آپ فسٹ طریقے سے دیکھتے ہیں میں نے ایک یونٹ طریقہ نکالا ہے اس کو بنا کسی ڈرم نکالے بنا گرڈ نکالے جیسے ہی آپ کا ویسٹیج فل ہو جائے تو اس کو کیسے نکالیں گے سب سے پہلے یہ جو آپ کا ٹی پی ہے جس میں ٹونل بھرتے ہیں یہ باہر نکال لیں گے پھر اس کے اندر جو بی نمبر پارٹ ہے اس میں پھر اسٹیج بھری جاتی ہے وہ بھر جاتی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے یہ جو ڈرم یونٹ ہے یہاں پر ہم نے ایک سائٹ میں یہاں پر چھید کر لیا ہے ہول کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اس ہول میں ہم نے ٹیپ ماں رکھتے ہیں جب یہ بھی سٹیج فل ہو جاتی ہے تو اس کو ٹیپ پھٹا کے اور اس ڈرم یونٹ کو پھٹا کر دیں گے یہ ٹیپ میں نے ابھی چھوٹا رہا ہوں اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کو بار بار ڈرم نہیں بدلنا پڑے گا اور ڈرم نکال کے فل لگانا اس کی جھنجٹ سے آپ کو مفتی مل جائے اور اسے کرنے سے تھوڑا سمیں بھی بچ جاتا ہے صرف ٹیپ ہٹانی ہے آپ کو اور پھوٹا کر کے اس طرح سے نہ لیے بگر ہم چاہاں بیسٹیج آپ ڈالتے ہیں اس طرح سے ہلاتے جائیں گے دونوں طرف سے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی بیسٹ فر گیا ہو نکالتے ہیں کیونکہ اس کی بجائے سے کبھی کبھی ڈرم پر جب بیسٹیج فل ہو جاتی ہے تو ڈرم پر لائن بھی آ سکتی ہے ہلکا ڈارک پر بھی آ سکتا ہے ایک سائٹ میں یا دوسری سائل طرف بھی تو اس کے بھی پرولم ہو سکتے ہیں جب بیسٹیج فل ہو جائے گی تو اپنے ابھی بجن بڑھ جائیتا ہے تو اس کا جو بیسٹیج والا کوڈ ہے نا وہ سے آنے سے پہلے یا بک چاہو تو بیسٹیج ہٹ آ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یونی طریقہ ہے آپ کمنٹ کریں گے تو میں دوسرا بھی دی بھی آپ کو اگلے ویڈیو کماتے ہم سے دیتوں گا کس طرح سے اس کے انداز جو بیسٹیج فل جاتی ہے اس کو کس طرح سے نکالنے کے بعد بلوور سے آپ اس کو صاف کر رہیں گے کنے کے بعد بلوور سے آپ کو سکر رہیں گے ویڈیو اچھے لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں شیئر کریں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کیا آپ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھانے بعد موسیقی